وَحْبِيبَ رَبِّنَا وَطَبِيبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَسَيِّبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأَنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدًا نَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما باب فقد قال اللہ تبارك وتعالى فِي قرآن المجيد وفرقون الهميد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نحمده ونصلي الى رسوله الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ نحایتی واجب اللہ اعترام علماء اکرام اور سامحین زل اعترام عراقینِ انجمن وحاضرینِ محفل بسلسلہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دا ایک دوسرا اجلاس جس دے اندر سکت میں تاڑے سمڑے قرآنِ مجید فرقانِ حبیدی ایک مکمل آیتِ کریمہ پڑھنے تو بات سرکارِ دو عالم فخرِ آدم و بنی آدم نورِ مجسم شفیعِ موظم نبیِ محترم رسولِ محتسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ ایجادِ کون و مقا سیدُ الْإنسِ وَلْجَا امام الرسول مولاِ قُل حادیُ السبُل فخر الرسول سیدُ المرسلین خاتم النبیجین انیسِ الغریبین محبُ المساقین امامُ الولین سردُ الْآخرین سیدُ الْقونین وسیلت نافردارین جدُ الْحسنین امامُ الْقِبلَتَین رسولُ الْسُقَلَین حضرت محمدُ الرسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادتِ باعث سعادتِ سرسلِت ذکرِ خیر دا آغاز کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا واقعہ ایک الگ موضوع ہے اور حضور دے میلاد منانے بھی برکات ایک الگ موضوع ہے میں دونوں دا ملاد جلالذکر تو انہیں سمرے کرنے گا جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے ذکر دے متعلق میلاد دے فضائل دے متعلق میلاد دی برکات دے متعلق میلاد دے حسنات دے متعلق اور میلاد منانے نال جو کچھ من جانب اللہ رسولِ کریم دے غلامانوں مل دے عوضِ متعلق تقریباً دو سو سال پہلے جدو پوری دنیا اسلام دے اندر اس قدر فرقہ پرستی اور اختلف اعتقادی اختلافات نہیں شئی اس وقت پوری دنیا دے اندر علمائے دین اور علمائے ملت اور علمائے اہلِ اسلام دا عقیدہ کی شئی امامِ زورقانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے سرِ مواد دے اندر میرے دور دے اندر کوئی میلاد دے سلسلے سے اختلاف نہیں شئی کوئی میلاد روپے تک کہنے والا کوئی میلاد دے تقریب کرنے والا کوئی میلاد دے تنقید کرنے والا کوئی میلاد دی مخالفت میں تقریب کرنے والا کوئی میلاد دے سلسلے دے ترباس کرنے والا شخص موجود نہیں شئی ساری دنیا دا یقیدہ ایسی کہ ان لیلت المیلاد یفضل من لیلت القدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدایش دی رات لیلت القدر نالو زیادہ فضیلت ہو مباہد دنیا دے اندر امام زرکانی رحمت اللہ نے لکھی ہے زمانہ جاندہ ہے امام زرکانی رحمت اللہ نے دے قائد آپ فرمادے ہیں ان لیلت المیلاد یفضل من لیلت القدر کہ دنیا پھر دے لسمت و جماعت اور دنیا پھر دے کلمہ پڑھنے والے انسان دا عقیدہ ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بلاد یعنی حضور دی ولادت با سعادت نبی کریم دی خلقت ظہور بیشت پیدایش والی رات لیلت القدر نالو بھی زیادہ فضیلت دو سو سال دے اندر سارے اختلاف پیدا ان میلاد مطلع اس تو پہلو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلع کوئی اختلاف اور اگر کوئی آدمی پاس کر کے اندر اس صحابہ نے کل عمر آیا اسی انہوں کہنے ہیں میلاد دا ذکر ہی میلاد منانا ہے اس صحابہ اکرام بکلو نبی کریم نے خود بیٹھ کے سونیا جاہو کملی والا نے حضرت変 نادی اللہ تعریف کر نمبر جل کے میری تعریف کر حضرت Talسان اے بھی کہہ سکتے ocol comenmee والا میرا آنڈ کرنے والا ابھی کہہ سکتے انہیں کملی والا جہاد بھی جانے والا اے بھی کہہ سکتے انہیں کملی والا اس وقت حسرہ بن کے انہیں والا بھی کہہ سکتے انہیں کملی والا سبر والا اے بھی کہہ سکتے انہیں کھلک عظیم والا لیکن انہاں سارے ذکر چھٹکے پیدایش دا ذکر کیتا انہاں عرض کیتی خلکتا مبرایا من کل عیبن کہ انکا قد خلکتا کما تشاہو وعجمل منکا لم ترکت عینن ویاسن منکا لم تل دن نشاہو حضرت تعصام رضی اللہ تنہوں ممبر نے بٹھا کے کملی والے نے فرمایا تُو میرا ذکر کر حضرت تعصام رضی اللہ تنہوں نے کوئی اور ذکر کرنے دے بجائے کملی والے دی ولادت اور پیدایش دا ذکر کیتا فرمایا تیرے دیا سونا کسی معنی جمعہی نہیں اور تُو ظہر ہے تو پاک اللہ تبارک وطن نے پیدا کیتا ہے حالانکہ میراج دا ذکر کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسیم موجزات دا ذکر کر سکتے سی حضور دے بے ست و وید نزول تو بعد دا ذکر کر سکتے سی ایک وہاں سارے ذکر چھوڑ کے پیدایش دا ذکر کیتا ثابت اندہ ہے کہ نبی کریم دی ولادت اور پیدایش دا ذکر اج کل سنی بریلوی نہیں کر دے بلکہ حضور دی موجودگی چاہتے شہابی بھی کر دے یہ شار جلے میں پڑھیں اے سیف الملوک تیشاہ نامے دے نہیں اے بخاری شریف دے چموجود بعد القرآن مسلم اے حضرت تسان دی اللہ تنوالی فلادت و خلقت دے متلک شار اے بخاری شریف دی حدیث چموجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تسان ہوئے نہ فرمایا کہ تُو میرا قرآن مجید تو نے تو بعد نہ ذکر کرنا سی ترہی سال پچھلے میرے جنہیں وہ زیادہ برکت والی سی پہلے تو میں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی میں نبی بیاں کے نہیں پھر تُو پیدائش دا ذکر کیوں شروع کر دیتا ہے نبی کریم نے وچ بیٹھ کے حضرت تسان دا ذکر خود سون کے حکم دے کے سونیا اور ذکر کرنے تو بعد منع نہ کیتا ثابت ہوندہ ہے کہ رسول کریم دے نزدیک بھی ساریا ذکرہ تو حضور دی زندگی دا محبوب ذکر کملی والا بھی پیدائش دا ذکر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ہے انتدار اور اشتقبال کرنا جیسا کہ بارہ ربی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے جلسے ہوں گے نبی کریم دی بلادت استقبالی جلسے کہ کملی والا بھی پیدائش اور نبی کریم دی بیشت اور ظہور دا دن آنے والا ہے اے استقبالی جلاس کرنے اے نبی کریم دے نزدیک قبول نے یا منظور نے حضور دی شیرت و معلوم ہند ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہ گئے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسولے مدینہ شریف کے قریب پہنچے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبولی تعمیر فرمائے گھاتی تو تھلے جسے لئے شہر بار اتر رہی سی حضور علیہ وسلم آتونوں کو بچنیاں نظر آئے نبی کریم نے انہوں نے کوئی پچھیا بچیو تسیہ در کیوں ہوئی یا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیت کملی ولدہ استقبال کر رہے ہیں تاڑے ہی استقبال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانو میرا پتا کس طرح لگ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے اندھا اعلان پہ بندے کر دیں کہ تُو ایسا محبوب رسول ہے کہ تیرا اعلان تیرا خدا کر ورفعنا اللہ کا ذکرک کس طرح ہو سکتا ہے کہ تیرا کسی پتا نہ لگے تو نہ بچیاں نبی کریم دی آمد دی تو تیشار پڑے تالہ البدرو علینا کمر بھی چاند نو کہند نربی دی چھے اور بدر بھی چاند نو کہند نربی چھے لیکن کمر چھے کہند دینے پہلی تو تیر بھی تک دے چاند تے بدر کہند دینے چود بھی دی چھے تو نہ بچیاں نبی کریم بھی جیدوں شان بیان کی تھی اپنے عقائد بھی مضبوطی واسطے اور عقائد دے اصول نو سمجھنے واسطے ہر چیز نو سمجھا کرنے نبی کریم کول موجود کنہ بچیاں نے اتنا کیا جال بشرو علینا آئے ساڑے والے کے بشر لگاؤں بے اسیو دا استقبال کرنا یہاں کنہ اے حزگیتی تالہ البدرو علینا پہلی دا چاند نہیں بلکہ چودھویں دا چاند چڑھ کے آج مدینہ آئے چاند بٹی نو نہیں کہن دے چاند اگ نو بھی نہیں کہن دے چاند پانی بھی نہیں کہن دے چاند نور نو کہن دے انہ بچیاں نے نبی پاک دے سامنے کملی والے نور کیا نبی کریم نے اگر کوئی منع کی تھی حدیث دکھاؤ تو جو منع نہیں کیتا تو کملی والے دے سکوت رضا بھی دلیل ہے صحابت دے اندہ کے رسول بہتا خوش بشر کہن والے تھے نہیں اندہ بلکہ بہتا خوش نور کہن والے اور پھر استقبال کیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ استقبال تے کیسے دے اندہ سے کسرہ دے اندہ سے استقبال وزیرہ تے بات سامنے دے اندہ میرے استقبال کے باتے دوسری کیوں ہی نہیں ہو منع بھی نہیں کیتا کملی والے دے سامنے انہوں نے ارز کی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجال کے آلی دھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی سارے ملنل ملکے پڑو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اے انجمن والے جلسے کیوں کر رہے ہیں اے جلوس دیتے ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اے مسئلہ دے اندر لائٹ لگانے واسطے اے الیکٹرک سٹو رہا وڑے ہیں پیش بھی رکمہ کو دیتے ہیں جا رہے ہیں اے نوجوان بینر کے ہوں تیار کر رہے ہیں ہر دھر دے اندر کسی نہ شکل دے اندر کوئی اتر خریب رہے ہیں کوئی اگربتی خرید رہے ہیں کوئی سفیدی خرید رہے ہیں کوئی جھنیاں خرید رہے ہیں کیوں تیاریاں شروع ہو ہیں ہم ہیں بچیاں نجور کے آلی گھرانے کی اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی نبی پاک صلی اللہ تار سمجھے سمجھے انہاں بچیاں نے استقبالیہ اشار پڑھے حضور نے منع نہ کی حدیش لی دن در ہوندہ ہے بچیاں دف بجا رہی ہیں جمعہ دی چھوٹی جی دھولک سی انہاں بجا کے سور لانے رسول کریم نے دھولک تو منع کیتا دھولک تو لیکن نات تو منع نہ کی نبی کریم نے برمی ہے بجا کے میری نات نہ پڑھو اس واسطے کے نات تعریفین اصول ہے اگر دھولک کے ساتھ پڑھی گئی تو یہ گانہ بجانہ بن جائے تو نبی کریم نے دھولک تو بند کیتا نات تو بند نہ کی ثابت ہند ہے کہ نات پڑھنا رسول کریم دے دربارے تنبار بج قبول لیے تاصل کرنے میں سب تو بڑی دلیل ہے بہار اللہ بہار اللہ امام ذرکانی رحمت اللہ نے فرمایا ان لیلت المیلہ دی افضل من لیلت القدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش والی رات لیلت القدر نہ لو بھی زیادہ فدیلت والی آپ فرما دیں میں سمجھنا جسولے میری یہ گل کسی تک پہنچے گی بڑے بڑے علماء ہوں گے نقاد طبیعت والے وہ ہوں گے جناب بڑے نقائش تے بڑی لمبی چوڑی جو سجو کرنے والے وہ لوگان جمعہ والے دن بھی طوارہ کے کہیں دیں اے دیکھیں دیں سنیں دیں عالم کتنی کمزور گل نہ کر دیں لیلت القدر تے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کر کے شان بیان فرمائی لیکن کوئی سورت قرآن مجید اندر سورت ملاد نہیں لہذا ملاد دی رات لیلت القدر نہ لو کتنی کس طرح افضل ہو سکتی ہے اے لیلت القدر جماعت دی کمزوری ہے وہ آئی نہیں سکتا کہ کہ وہی حیثی رات اے لیلت القدر نہ لوگیادا فضیلت والی ہوئے امام درکانی رحمت اللہ نے فرمائی دن میں نے چین بجبی ہونے والے دا بھی پتا ہے میں نے ترکیت کرنے والی گروہ دا بھی پتا ہے میں نے بھی پتا ہے کہ کچھ لوگانے اعتراضات کرنے اور انہوں نے میری گفت کو تو نہائیت برہم ہونا ہے لیکن میں آپ فرمائی دن میں خود سوال کرنا ہے اے چین بجبی ہونے والے اے برہم ہونے والے اے تنقید کرنے والے اے میری بات تو بگڑ جانے والے میں نو پہلے دس کے لیلت القدر ملی کس طرح امام زرکانی رحمت اللہ نے فرما دے پہل ہوئے میں نو دس کے لیلت القدر ملی کس طرح اے نا جواب جدو میں نو مل گیا تو میں لیلت المیلاتی عظمت تھی سم نے بیان کر دیا گا آپ فرما دیں اگر میرے کلو کچھ لائیں کہ قرآن مجید دی ہر صورت دا کوئی نہ کوئی شانی نزول ہے سورہ قدر دسانے نزول کی ہے سورہ قدر دسانے نزول ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت نبی چوک بلی اللہ سے جہاں نام سی حضرت شمسون رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تحریف بیان کی تھی کہ وہ اتنا عبادت کرنے والا سی اتنی اللہ اللہ کرنے والا سی اتنا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مطیع اور متبیشی کہ 83 سال 11 مہینے 17 دن بھی کوئی رات اس نے سو کے نہیں گزاری ایک ولی اللہ اجیز تحریف کر دے کہنے دیو جی انہوں نے مٹیز دھیلے سونا بڑھا دی اور انہوں نے فلاں کم کر دیتا فلاں کم کر دیتا ایک ولی اللہ اجیز تحریف کم لی با لکھا جدا رسول اللہ تحریف کرے ولی اللہ دیو جی کتنی شون آپ نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت دیو چوئیس پائے دا بھالی شی کہ 83 سال 11 مہینے 17 دن جاگ دا رہے جاگ دیتے ریب اینڈ پلیٹ فارم ہوتے ریڈ گیاں لے بھی رن دن مزدوری کر دن بچیاں باتے حلال کمائی دیجے دو جہد کر دن لیکن کملی والے میں فرمایا جاگن والا فزکرونی ازکروکم وزکرولی والا تکفرون اللہ 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 کرتا ہے موسیقی موسیقی